اسلام علیکم ناظرین اور وہاں کی جو کیبنیٹ ہے اور بلوچستان کی اہم شخصیات سے ملاقات اور اس پیکج کے بارے میں ان کا اعتماد جو کہ ان کو حکومت کو چاہیے اس وقت اور بلوچستان کے حوالے سے دو جو پیکجز بنائے جا رہے ہیں ایک آئینی پیکج ہے جو کہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ آئے گا اور دوسرا انتظامی پیکج ہے یہ انتظامی پیکج اس پر آج جس پر بہت دنوں سے ڈسکشن ہو رہی ہے بلوچستان کی قیادت اور وہاں کے رانماؤں کو اعتماد میں لیا گیا تقریباً تمام پارٹیوں کے عراقین اس کے اندر شامل تھے سوائے کچھ بلوچ نیشنلس پارٹیز کے جن کا ہونا بہت ضروری قرار دیا جا رہا تھا تاہم امید یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ سٹیپ لیا جائے گا اور جلدی ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ کے اندر جو اظہار رائے کیا گیا اس انتظامی پیکج کے حوالے سے ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی اور مختلف لوگوں نے آف دی ریکارڈ بتایا کہ اس پیکج پر ان کا جو خیال ہے وہ خاصہ مصبت ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس پیکج پر آگے بڑھا جاتا ہے اور حکومت آگے کی طرف نکلتی ہے تو یقینی طور پر پاکستان کو ایک بریک ٹھو ملے گا پاکستان کے سیاسی انتظامی آئینی سطح پر ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے اور وہ انقلاب اس پیکج کے ذریعے سے آئے گا اس کے علاوہ دوسری اہم جو ملاقات اس وقت ہو رہی ہے وہ سی اسی پاکستان پیپس پارٹی کی اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف امور پر بات ہوگی اس پر این ارو پر بھی بات کی جائے گی اور بلوچستان کے پیکج کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی بہرحال ہمارا مین فوکس آج اس پروگرام میں رہے گا کہ بلوچستان کے اس پیکج کے حوالے سے جو کہ انتظامی امور کے حوالے سے ہے اس پر کتنا اتفاق رائے ہیں اور کتنا اتفاق رائے ہونا چاہیے ہم اس پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی کے رانوما ہے بلوچستان سے وزیر مملکت برائے سنت و پیداوار ہیں ڈاکٹر آیت اللہ دورانی سینٹر ڈاکٹر عبد المالک ساتھ صدر ہے نیشنل پارٹی بلوچستان کے اور سینٹر ہے نیر احمدان خان بھوکٹی میمبر قوم اسملی ہے پاکستان مسلم لیق قائد عظم بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ رعوف مینگل صاحب ایک سویل عرصے کے بعد آپ ان کو یقین طور پر دیکھیں گے رانوما بی این پی یعنی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ ہے اور ہمارے سار سردار یاقوب ناصر بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بلوچستان کے اہم رانوما ہے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کراچی سے ہی آغاز کرتے ہیں رعوف مینگل صاحب سے رعوف صاحب آج بھی جو کنسلٹیشن ہوئی ہے جو مشاورت کی جاری ہے اس کے اندر مختلف نکات کے اوپر لگ رہا ہے کہ تفاقرائے ہونے جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کے پاس اپ ڈیٹ کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں جی بہت شکریہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف ہے وہ شروع سے واضح ہے اور بلوچستان کے ہی اندر جو جنرل مشرف کا لگا ہوا آگ وہ ابھی تک نہیں بجا بلوچستان کے اندر آج بھی صورتحال ہوئی ہے جو پہلے تھی آج بھی وہی لیفے والا پارلیمنٹ ہے اور ستروی ترمی والا ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا وہ ابھی تک ایز 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 وہی مشرف کی پارلیمنٹ چل رہی ہے نہ وہ ہم پہ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہے نہ موجود حکومت کے پاس اختیارات ہے بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے اور ہم اس خوشخف فہمی میں نہ پہلے رہے ہیں نہ اب ہیں لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں ڈیلالک کو یقین رکھتے ہیں جمہوری طریقہ کار کے ذریعے سیاسی حل کی تلاش کے لیے ضروری ہے پوری دنیا کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ کی توسط سے آپ کی پروگرام کے توسط سے بلوچستان کے اندر اس وقت جو بنیادی مسائل ہے پہلے وہ اٹریس کرنا چاہیے اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے ابھی بلوچستان سے ابھی تک بھی میسنگ پرسنس کو بازاب نہیں کیا گیا ہے پورا بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ آئی جی ایف سی بیٹھ کر پورے بلوچستان میں ان کی راج ہے اور وہاں پہ ایف سی کا راج ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو جو جھوٹے مقبت دماغ تھے چادر چاد دیوالی کی پامالی ہو رہی تھی وہ آج بھی ہو رہی ہے روح صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کی پارٹی کا آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے یہ مسائل ہم بالکل اس پہ بھی آئیں گے اور بات بھی کریں گے لیکن اس وقت اس پیکج کے حوالے سے آپ کا سٹینڈ کیا ہے اس پیکج کو ہم نے نہ پڑھا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے نہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے البت ہم یہی خوشفہمی میں نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ ہمیں دیں گے کیونکہ بلوچستان کسی خیرات کا متعمل نہیں ہو سکتا ہے بلوچستان کو جب تک حاکمیت ان کے وسائل پہ ان کا اختیار اور ان کے سیاسی اختیار ہے انتظامی اختیار ہے وہ جب تک بلوچستان کے عوام کو نہیں دیں گے بلوچ قوم کو نہیں دیں گے اس وقت تک اس طرح کی وفاق کی جانب سے یا پنجاب اسٹبلشمنٹ کی جانب سے اگر خیرات کے طور پہ کچھ موقع میں زکاة کے اور بیتلما کے دیں گے یہ مسئلہ کا حال نہیں ہے ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں سینٹر مالک صاحب آپ سے پوچھیں گے آج آپ بھی اس میٹنگ میں تھے اور آپ کافی مطمئن بھی ہمیں لگے ہیں ایک تو آپ کا کیا خیال ہے آج کے اجلاس کے بارے میں اور اوورال اس پیکج کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں پہلے تو میں آپ کی دو غلط فہمیوں دور کروں گا پہلے میں نیشنل پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں صحیح ہے میں نے نیشنل پارٹی کا ہے آپ نے بلوچستان بھی لگا لیا میں نیشنل پارٹی کا پریزیڈنٹ دوسری بات ہے میں آج اس میں نہیں گیا تھا میں اس میٹنگ میں نہیں تھا میرے پارٹی نے اس میٹنگ میں اسے بائیکارٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی مسئلے ہیں وہ اس پیکج میں ڈریس نہیں کیے گئے ہیں بنیادی مسئلہ میں مختصران آپ کے ساتھ کہتا ہوں جب تک فوجی اپریشن ہے ماردار ہے لوگوں کی گرفتاریاں ہیں اس میں آپ جو بھی میں نے فرینکلی جو ہمارے پیپر سپارٹی کے دوستے میں ان کو کہا جتنا بھی آپ دے دو گے بلوچستان پہ اس کی مصبت اثر نہیں پڑے گا پہلے تو آپ جو ہے نا وہاں یہ تمام جو اپریشن ہے اس کو بند کریں نمبر ٹو جو بنیادی باتیں ہیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے بلوچ یہ سمجھتا ہے کہ میرا وجود شناخت کو خطرہ ہے لہٰذا یہاں پہ اس کو جو نا تمام قوموں کو بشمول بلوچ سندھی پشتون سرائکی ان کو جو نا کونسٹیٹوشنل رائٹ دے دیں کہ وہ جو نا اس کی شناخت ہو یہ قصیر القومی ریاست کے حوالے سے پھر ایک اہم پوائنٹ جو میں آپ کی طرح سے آتا ہوں وہ آپ کے ریل ریسورسز ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمیں پورٹ دے دو کہتے ہیں چیئرمن پورٹ پورٹ کا چیئرمن آپ کا ہے اور پانچ دس پرسنٹ آپ ریونی لے لیں بھئی ہم کہتے ہیں ہم پورٹ ہمارا ہے بلوچ سندھ کے اس کو دے دو یا جو فیڈل لیجسیل لیٹیو لسٹ پارٹ ٹو ہے اس میں جو ہائل ہے یا گیس ہے یا جتنے ریسورسز ہیں وہ آپ دے دیں وہ کہتے ہیں جی آپ کنکرنٹ لسٹ لے لیں تو آپ نے بوائی کورٹ جو کیا وہ انہی پوائنٹس کے اوپر کیا دیکھیں بائی کاریم نے اس لیے گیا تھا ہاں شہرزی کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا انسائیڈ ہم جا کے گواہ بنیں گے اور بلوچ سندھ والوں کو کیا جواب دے دیں گے ہم گواہ بننے کے لیے تو نہیں بیٹے ہوئے ہیں لیکن یہ سارے مسائل تو اس میں ڈسکس ہوئے اگر آپ کو ایڈونٹ تنگ there is very i mean cosmetic surgery septumetric treatment there is no radical treatment اگر آپ جو انہا ان چار پانچ چیزیں جو میں نے رکھ دی ہیں اگر یہ ہو جائیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اور ہماری جدو جہت کا تو مطلب یہی ہے ٹھیک ہے میں مکتی صاحب سے پوچھوں گی لیکن درانی صاحب آپ نے concern سنے ہیں نہ تو بلوچستان national party جو کہ mangle group ہے اور دیگر nationalist parties جو ہیں ان کو بھی آپ نے on board نہیں لیا خود national party آپ کے ساتھ بیٹھئے اس وقت اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی on board نہیں لیا گیا خیر انہوں نے boycott بھی کیا لیکن ان کے concerns ہیں کیا حکومت اس وقت اس situation کے اندر ہے کہ وہ تمام concerns کو دور کر کے ایک ایسا اتفاق رائے پر مشتمل package لے کے آئے سب کے لیے قابل قبول ہو آزمشی راضی آج بلوچستان کے سیاسی تاریخ کے لیے پاکستان کے ساتھ الہاق کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے سیاسی اسمبلی کو سیاسی لوگوں کو پہلی دفعہ پاکستان کے وزیراعظم کی سطح پر اور اس ہائی پاور کے ذریعے ان کو سنا گیا ہے اور ان کے متعلق جو گزشتہ آپ سمجھے تیرہ تر کے آئین کے بعد جو پاکستان نے یا بلوچستان کے عوام نے جو اپنے حقوق کے لیے کچھ آواز بلند کیا تھا اس آواز کو پہلی دفعہ اس جمہوری اتحادی حکومت نے سنا ان کے کچھ چیزیں ہیں جس میں سے پچھلی حکومتوں کے حوالے سے اگر ہم میں بات کروں تو مشاہد حسین یا جو کمیٹیاں بنی تھی مختلف ادوار کی ان ادوار کی کمیٹیوں کے نتیجے کو لے دیجئے یا ان کے کوسٹنز کو لیجئے یا بلوچستان کے موجودہ صورتحال میں جو آج کی صورتحال ہے جن میں دوستوں نے آج کے دوستوں نے جو سوالات کیے تھے کہ مرکز ہمیں ان کا جواب دے اور ان مسائل کو حل کرے اس کے حوالے سے جو نشست ہوئی تھی اس میں سے یہ آج ایک پہلی کڑی ہے کہ جو بلوچستان اسمبلی کے عراقین کو اور بلوچستان سے ریلیٹڈ قومی اور سینٹ کے عراقین سے وزیراعظم کی ہائی پاور میٹنگ ہوئی اور ان سے ملاقات ہوئی نمبر ون بات آپ اس کو اس طرح نوٹ کریں باتیں اس طرح ہے کہ بلوچستان پیکنج جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے انیس سو تھیراتر کے آئین کے تحت ان کی اصلاحات انیس سو تھیراتر کے آئین کے تحت جن چیزوں پر قدغنیں لگائی گئی تھی جن چیزوں کو سوبوں کو دینا تھا وہ صرف بلوچستان اس سے سبجیکٹ نہیں ہے جب آئینی اصلاحاتی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی جس میں سے تمام پارٹیوں کو چاہے وہ بڑی پارٹیاں ہیں چاہے چوٹی پارٹیاں ہیں ان سب کے ستائیس رکنی ایک کمیٹی ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندہ اس میں شامل ہے وہ کمیٹی پاکستان کے انیس سو تھیراتر کے آئین کے تحت اس میں نیشنل پارٹی تو نہیں ہیں بین پی مینگل اس کے اندر نہیں ہے نیشنل پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی کارٹ ہے ہمارا سو کس کو اعتماد ملی ہے اصلاح شیرازی میں صرف آپ کو ایک بات آئین کے پاکستان کے تحتر کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جو آراکین یا جو پارلیمنٹ اس وقت موجود ہے جسے کہ آراکین نے الیکشن لڑا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کی کمیٹی کے متعلق میں بات کر رہا ہوں میں پورے پاکستان کے سیاسی آزاد سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے بائی کارٹ کیا تھا ان کے متعلق اب تک میں نے رائے قائم نہیں کیا ایک وہ کمیٹی ہے جو اس کے ریزرٹ میں آنا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں بحث میں آ جائے گا جس میں صوبائی خودمختاری سے متعلق ہوگی جب صوبائی خودمختاری کے متعلق بات کریں گے تو اس میں سندگی بھی صوبائی خودمختاری کی بات ہوگی اس میں پنجاب کے اختیارداری کی بات ہوگی اس میں صوبہ سرط کے یا پختنخواہ کے لوگوں کے متعلق بھی بات ہوگی تو جب آپ اس میں ریسورسز کے متعلق بات کریں گے کہ ریسورسز کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کے حدود کے اندر ہیں تو پھر پارلیمانی کمیٹی اس در فیصلہ کرے گا اور پارلیمان کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہوگا اس میں قانون سازی کے ذریعے آپ کہہ رہے کہ آباز ہے آج جو سب سے بنیادی بات ہوئی ہے جس کو وزیراعظم نے ایک ٹائٹل کے نام سے کہا کہ پیکج کا نام نہ دیا جائے بلکہ وہ اس پیکج کو اگر آپ کہیں گے وہ آغاز حقوق بلوچستان یہ الگ سے بلکل ایک ٹائٹل کے ساتھ ہے جو بلوچستان کے کچھ انتظامی معاملات جو آج کے قانون کے مطابق حکومت وقت کے سر پہ ہیں جن کے اختیارداری کو زیادہ سے زیادہ اختیار مرکز نے رکھا ہوا ہے یا صوبوں کے متعلق ہیں ان کو لے کر کے ایڈریس کیا گیا ہے اس ایڈریس میں اگر آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ مرکز میں وزیراعظم کی سطح پر یا یہاں کے منسٹری کے سطح پر اگر آئین سے ہٹ کر کے جو اختیارداری ہے آئین تو بعد میں اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے سے کرے گا لیکن جو اختیارداریاں وزیراعظم کی سطح پر ہو سکتی ہیں وہ ایڈریس کی گئے تیسرا فورم ہے انف سی ایوارڈ انف سی ایوارڈ بلکل مختلف ہے اب اس کو تین چیزوں پر انتظامی سوشل سٹرکچر پر کچھ چیزوں کی تحفظات ان کو دور کرنا اور باقی ہے انف سی ایوارڈ جو ایکنومکس ہے وہ الگ ہے اور وہ جو سیاسی پیکج ہے جس کو سیاسی پیکج یا سیاسی صلاحاتی کمیٹی جس نے بتانا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے آئین کے ذریعے سے اس کو پارلیمنٹ میں کامیم برائے گا وہ بلکل الگ ہے ہم دوبارہ اس ڈیٹیل پر آتے ہیں بکٹی صاحب بھی ہیں بکٹی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس پیکج کے حوال جسے کہ آغاز حقوق بلوچستان کہا گیا ہے یہ ابھی دورانی صاحب نے بتایا ہے اور ظاہر ہے کہ آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پیکج کا نام نہ دیا جائے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ واقعی آغاز حقوق بلوچستان ہے یا آپ کو لگ رہے کہ اس پہ کنسلٹیشن کے لیے بہت سے مرائل ابھی باقی ہیں بسم اللہ الرحمنہ شکریہ جی آپ نے ہمیں موقع دیا ہے بات کرنا ہے کہا اس میں گزارج ہے کہ پہلے ہم سے کبھی یہ بارے میں نہ کوئی بات ہوئے نہ میں کوئی علم تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آج ہمیں بلائے گیا تھا ہم گئے تھے اس میں جی